بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس فارم میں آجا ہے تو آپ اس کو کیسے سالف کریں گے میں انسو سے اگر آپ کے پاس کچھ ایسے چار ٹرمز ہے کہ اس میں سے اگر اے اور بی کے سمیشن کا آنسر اور سی پلس دی کے سمیشن کا آنسر سیم آتا ہے یعنی کوموٹیٹیو لاو اگر سیٹسفائی ہوتا ہے تو ایسے کوئیسے کوئیسے سالف کریں گے تو سب سے پہلے ہم جب کوئی ایک ویسٹن لے کے گئے جس طرح ہم نے ایک سیٹسفائیس 1.3 کا جو قویسٹن نمبر 15 ہے x پلس 1, x پلس 3, x مائنس 5, x مائنس 7 is equal to 192 اس کو سالف کریں گے تو اس میں ہم چیک کریں گے کہ کوموٹیٹیو لاو کہاں پہ hold true ہے تو اس کو ہم الگ الگ پیرز بنا کے ان کے ملٹیپلیکیشن کریں گے تو وہ پراسس ہم اس طرح سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کا جب ہم سلوشن سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے چیک کریں گے کہ کون سے دو نمبر ایسے ہیں کہ ان کے ایڈیشن سے اور اگلے دو کے ایڈیشن سے یہاں سے سہم آئے تو یہاں پہ 1 اور مائنس 5 کا اگر میں ایک ساتھ کرتا ہوں 1 مائنس 5 کو جب میں 8 کروں گا تو اس سے مائنس 4 آئے گا اور 3 مائنس 7 سی بھی مائنس 4 آئے گا تو x پلس 1 اور x مائنس 5 کا میں ایک پیر بناتا ہوں یہاں پہ x پلس 1 اور x مائنس 5 کو میں ایک بریکٹ میں لکھتا ہوں اور اگلے بریکٹ میں x پلس 3 اور x مائنس 7 کو میں لکھوں گا اور رائٹ سائٹ پہ ہے 192 اب آپ چیک کریں پلس 1 مائنس 5 سے مائنس 4 آتا ہے پلس 3 مائنس 7 سی بھی مائنس 4 آتا ہے تو ان دونوں کے آنسرز اب سیم آ رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ 192 ہے یہ آخر میں پھر شفٹ کریں گے اب اس کی جو ملٹیپکیشن ہے وہ آپ سٹارٹ کریں x کو x سے ملٹیپلائے کریں تو x سکوئر بنتا ہے پلس اور مائنس مائنس x کو 5 سے ملٹیپلائے کریں 5x پلس 1 کو x سے ملٹیپلائے کریں x پلس اور مائنس مائنس 5 تو ایک پروڈک یہ بن رہا ہے اور اگلے x اور x کو ملٹیپلائے کریں x سکوئر x کو مائنس 7 سے ملٹیپلائے کریں مائنس 7x پلس 3 کو x سے ملٹیپلائے کریں پلس 3x مائنس 7 3 is a 21 is equal to 192 اچھا اب اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں x سکوئر مائنس 5x پلس 1x سے مائنس 4x بنتا ہے اور آگے ہے مائنس 5 اور اگلہ ہے x سکوئر مائنس 7x پلس 3x سے مائنس 4x بنتا ہے مائنس 21 is equal to 192 اچھا اب 192 کو میں ادھر شفٹ کر رہا ہوں تو یہ مائنس ہو جائے گا تو مائنس 192 اور یہاں پہ یہ 0 ہو جائے گا اس کو آپ ایکویشن 1 کا نام دیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے x سکوئر مائنس 4x اور x سکوئر مائنس 4x اب یہ سیم ٹرامز آ رہے ہیں تو اس کی جگہ ہم ریپلیسمنٹ کریں گے یعنی فرض کریں یہ جو x سکوئر مائنس 4x ہے فرض کریں یہ y کے برابر ہے اور اس کو ایکویشن سٹار کریں تو پٹ ایکویشن سٹار ان ایکویشن 1 ایکویشن سٹار کو ایکویشن 1 میں پٹ کریں تو x سکوئر مائنس 4x کی جگہ y آ جائے گا آگے ہے مائنس 5 ٹھیک ہے اور اگلے بریکٹ میں پھر اس کی جگہ پھر y آ جائے گا اور آگے ہے مائنس 21 minus 192 equals to 0 اچھا اب y کو y سے multiply کرے تو y square minus 21 کو y سے multiply کرے 21y minus 5y اور minus اور minus plus 21 کو 5 سے multiply کرے 5 1s are 5 5 2s are 10 اور minus 192 equals to 0 y square minus 21y اور minus 5y کو add کرے تو minus 26y بنتا ہے 105 سے 192 کو minus کرے symbol minus کا use ہوگا کیونکہ یہ term زیادہ ہے 192 تو 192 سے 105 کو minus کریں گے answer minus ہی آئے گا کیونکہ 192 is greater than 105 اچھا 12 سے 5 minus کرے 7 یہاں پہ add رہتا ہے 1 سے 0 minus کرے add اور 1 سے 1 minus کرے 0 تو minus 87 equals to 0 اچھا اب دو ایسے numbers multiply کرے جس کے multiplication سے 87 1s are 87 آ جائے اور اس کے addition سے 26 آ جائے ایسے دو نمبر تلاش کرتے ہیں کہ جس کے multiplication سے 87 آ جائے اور اس کے addition سے minus 26 آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک term ہمارے پاس y square ہے اگلا ہمارے پاس minus 87 ہے ان دونوں کے multiplication سے minus 87 y square آئے گا ٹھیک ہے اب میں دو ایسے نمبر تلاش کروں گا کہ جب ان دو نمبر کو میں multiply کروں تو اس سے بھی یہی اس کا جو product آ رہا ہے minus 87 y square وہ آ جائے اور وہ دو نمبر جب میں add کروں اس کے addition سے center والا term جو ہے minus 26 y یہ آ جائے تو start لیتے ہیں اگر میں ایک کو 29 دوں اور ایک کو میں 3 لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ایک کو اس کے ساتھ وائی بھی آئے گا اور وائی اچھا اب 9 3 زہ 27 اور 9 3 2 زہ 6 6 plus 2 add اس کے multiplication سے وہی term آ رہا ہے لیکن دونوں plus plus ہے اور یہ answer minus ہے تو اس میں سے ایک minus ہوگا چونکہ یہاں پہ addition میں پھر وہ minus آئے گا تو بڑے term کو آپ minus کریں اور چھوٹے term کو آپ plus کریں تو وہی جب minus 29 y اور 3 y کو میں add کروں گا تو اس کے addition سے minus 26 y آئے گا ٹھیک ہے 29 minus ہے اور 3 plus ہے minus 29 plus 3 is minus 26 y right تو یہی process یہاں پہ کرتے ہیں کہ y square جس طرح factorization of trinomials ہے یہ وہی ہے بالکل تو minus 29 y اور یہ plus 3 y آئے گا اور minus 87 equals to 0 اب ان دونوں میں common ڈونڈے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ first or last term سے ہم ہوں گے صرف اس کو میں نے دو حصوں میں کیا ہے ایک minus 29 minus 29 y ہے اور اگلا plus 3 y ہے ان دونوں میں y common ہے تو y کو common کرے ایک y رہتا ہے minus اور 29 یہاں پہ رہتا ہے کیونکہ y already میں common لے چکا ہوں ان دونوں میں 3 common ہے تو ایک y رہتا ہے plus اور minus minus 3 2's are 6 یہ 27 ہو جائے گا 3 9's are 27 equals to 0 تو ان دونوں میں سے y minus 29 common ہے تو اس کو common کرے اور اگلا term y plus 3 آئے گا equals to 0 ان دونوں کے پرادرسی 0 آ رہا ہے ایدھر اور میتھر سے بھی میں اس کو کر رہا ہوں تو تو this implies that ایدھر اور یہاں پہ میں لکوں گا اور تو یا تو y minus 29 جو ہے یہ 0 کے برابر ہے اور یا y plus 3 جو ہے یہ 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ رف میں نہیں کیا تھا تو اس کو میں یہاں پہ الگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں پر y is equal to minus 29 کو right side پہ shift کرے plus 29 اور y is equal to plus 3 کو right side پہ shift کرے minus 3 تو ان دونوں کے پرادرسی 0 آ رہا ہے تو it means کہ یا تو y minus 29 0 ہے یا y plus 3 0 ہے ٹھیک ہے دونوں کو simplify کر تو y is equal to plus 29 and y is equal to minus 3 اچھا اب یہ جو equation star ہے اس کو solve کرتے ہیں یعنی y کی یہ جو value ہے یہ equation star میں report کرتے ہیں so therefore equation star implies that equation star کیا ہے x square minus 4x x square minus 4x is equal to y تو y کی جگہ 29 put کریں یہی process equation star کا یہاں پر بھی آپ کریں x square minus 4x is equal to y y کی جگہ minus 3 put کریں جب اس کو solve کرتے ہیں تو x square minus 4x یہ left side پہ shift کر تو minus 29 یہاں پہ is equal to 0 آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ sum into product form سے ہوتا ہے کہ نہیں 29 واندھا 29 نہیں ہوتا 29 is a prime number اور یہ کسی دو کی multiplication سے بھی یہاں پہ نہیں آرہا 4 ہے یہاں پہ تو یہ نہیں ہوتا اس کو quadratic formula سے کریں گے تو یہاں پہ a is equal to 1 اور یہ standard form میں ہے b is equal to minus 4 اور c is equal to minus 29 یہ اس میں put کریں تو کس میں quadratic formula میں x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4 ac divided by 2a so x is equal to minus b کی جگہ minus 4 آئے گا plus minus b کا square means کہ minus 4 کا square minus 4 into a is 1 and c is minus 29 whole under the root اور divided by 2a a is 1 اچھا تو x is equal to minus اور minus plus 4 plus minus power is even تو یہ minus plus ہو جائے گا کیونکہ جب 2 minus minus multiply ہوتا تو وہ plus بنتا ہے 4 4 16 minus or minus plus 4 1 zha 4 اور 4 29 سے multiply کریں 9 4 zha 36 3 4 2 zha 8 اور 3 11 under the root divided by 2 1 zha 2 so x is equal to 4 plus minus 16 or 1 over 1 2 اور 1 3 اور 1 32 divided by 2 so x is equal to 4 plus minus اب یہ جو 132 ہے اس کی اگر میں prime factorization کروں تو چیک کرتے ہے کہ اس کا کیا بنے گا 132 2 سے ہوتا ہے 2 6 zha 12 1 2 6 zha 12 پھر 2 سے 2 3 zha 6 2 3 zha 6 پھر 3 سے 3 11 zha تو 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 11 یعنی اس کے multiplication سے 132 دوبارہ بنے گا divided by 2 so x is equal to 4 plus minus اچھا جب 2 اس میں common ہے 2 multiply by 2 تو اس میں 2 common چلا جائے گا square root سے باہر اور یہاں پہ 3 multiply by 11 بند رہتا ہے اور divided by 2 اور x is equal to 4 اچھا ان دونوں میں سے 2 common ہے تو چلو 2 کو common لیتے ہے 4 اور 2 میں سے 2 common ہے تو 2 2 is 4 اور plus minus اور 2 common لیا ہے تو under root میں یہاں 11 3 is 33 اور divided by 2 2 2 2 کے ساتھ cancel so x is equal to 2 plus minus 33 under the root ایک ہمارے پاس solution set میں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو بھی solve کرتے ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x square minus 4 x minus 3 left side shift kare plus 3 equal to 0 so ہمارے 2 product فارم سے ہوتے 3 1 x minus 1 x minus 4 x so x square minus 3 x minus x plus 3 equals to 0 x square x common ہے تو x x x رہتا ہے minus 3 x x x plus 3 minus 1 common x minus 1 plus minus 1 3 equal to 0 x minus 3 x x x x x minus 1 رہتا ہے equal to 0 ان دونوں کے product سے 0 آ رہا ہے دوبارہ اس کو میں ایدھر اور method سے کر رہا ہوں کہ یا تو x minus 3 جو ہے یہ 0 ہے x minus 1 is equal to 0 x equal to minus 3 کو right side پہ shift کرے plus 3 x is equal to 1 plus 1 therefore solution set جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس question کا 1 ہے 2 plus minus under the root 33 1 3 اور 1 1 تو یہ اس question کا solution set ہے I hope کہ آپ لوگ نے question number 15 کو سیکھا ہوگا جس میں ہم نے commutative lock follow کرتے ہوئے اس کو solve کیا ہے اب اس پہ جو last question ہے وہ کرتے ہیں and question number 16 x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 3 60 is equal to 0 0 یہاں پہ minus 1 اور minus 2 کو جب میں add کروں گا تو اس سے minus 3 آئے گا اور minus 8 plus 5 c b minus 3 آئے گا تو یہ دونوں commutative lock follow کریں x minus 1 اور x minus 2 میں ایک bracket میں کرتا ہوں اور اگلے bracket میں x minus 8 اور x 5 آئے اور اور آگے ہے plus 3 60 تو یہاں پہ commutative lock میں minus 1 minus 2 سے minus 3 آتا ہے اور minus 8 plus 5 c b minus 3 آتا ہے اچھا اب multiply کریں x کو ایک file method سے x x x x x minus x minus 1 x اور minus plus 2 1 2 اور اگلہ جو term x x x minus sorry add 5 40 اور plus 360 is equal to 0 اچھا اس کو مزید simplify کرتا ہے x پر minus 2 x اور minus 1 x سے minus 3 x آتا ہے plus 2 اور اگلہ جو term ہے x square plus 5 x minus x سے minus 3 x آئے گا minus 40 plus 360 is equal to 0 یہ جو commutative لامہ بنا رہا ہوں یہ میں صرف اس دے بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ دونوں terms آپ کے same آئیں گے اور جب یہ دونوں terms آپ کے same آئیں گے تو اسی کو آپ نے suppose کرنا ہے کہ یہ y ہے so let x square minus 3x is equal to y اور اس کو equation start کریں پھر آخر میں start equation کو ہم solve کریں گے تو اس کی جگہ y آ جائے گا plus 2 اور اس میں بھی جگہ y minus 40 اور plus 360 is equal to 0 اب multiply کریں y y is y square minus 41 is 40 y plus 2 y plus or minus 42 is 80 اور plus 360 is equal to 0 اچھا y square minus 40 y اور plus 2 y سے minus 30 add y آتا ہے اور 360 سے 80 minus کریں تو 0 سے 0 minus کریں 0 6 سے add minus کریں add carry کے بعد یہاں پھر 2 بچتا ہے 2 سے 0 minus کریں 2 یہ plus ہے تو plus آئے گا equal to 0 اب y square اور 2 a2 کو multiply کریں تو 280 y square اب دو نمبر ایسے find کریں جس کہ multiplication سے 280 y square آجائے اور اس کے addition سے minus 38 y آجائے تو minus 28 y اور minus 10 y اور first اور last term کو say add is رکھے کس طرح minus 28 اور minus 10 کو جب آپ add کریں تو minus 38 y آجائے اور minus اور minus multiply کریں plus 28 10 280 y square اور c b 280 y square آج آج اب ان دونوں میں common ڈون دیں y common ہے تو y minus 28 آئے گا اور ان دونوں میں minus 10 common ہے تو 1 y یہاں پہ رہتا ہے minus اور plus سے multiplication سے minus آتا ہے 280 کو 10 پی divide کریں تو 28 آتا ہے یا 10 multiply by 28 is 280 equals to 0 y minus 28 same ہے تو اس میں سے 1 y minus 28 لیں گے common اور y minus 10 آجائے گا آپ کے پاس یہاں پہ is equal to 0 ان دونوں کے products 0 آرہا ہے تو اس کو ادھر اور سے کریں گے this implies that ادھر اور یہاں پہ اور آجائے گا تو ادھر میں آپ لے کہ y minus 28 جو ہے فرض کر یہ آپ کا 0 ہے اور یا y minus 10 جو ہے یہ آپ 0 ہے 1 y minus 28 is equal to 0 کیونکہ ان دونوں کے 0 آرہا ہے تو یا یہ term آپ کے پاس 0 ہے یا یہ term 0 ہے تو اس کو simplify کرتے ہے y is equal to minus 28 right side پہ آکے plus 28 ہو جائے اور y is equal to minus 10 کو right side پہ shift کرے plus 10 اب in y کی values ہے اس کو equation star میں put کرتے ہے equation star جا ہے therefore equation star implies that equation star ہمارے پاس x square minus 3x is equal to y y 28 یہ پر بھی equation star میں put کرے x square minus 3x is equal to y اور y کی جگہ یہاں پہ 10 ہے اچھا اب اس کو solve کرتے ہے x square minus 3x minus 28 ہو جائے جب left پہ آئے is equal to 0 اب 28 1 is 28 though ایسے number 2 جس multiplication سے minus 28 x square آج اور اس کے addition سے minus 3x آجا 7 4 x square minus 7x plus 4x minus 28 equal to 0 کیونکہ minus 7x plus 4x کو جب میں اٹھ کروں تو اس سے minus 3x آئے گا اور multiplication میں بھی minus اور plus minus 7 4 28 x square minus 28 x square اس کا بھی minus 28 x square is minus 28 x square ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان دونوں میں اور ان دونوں میں آپ common دونے تو پہلے pair میں x common ہے x minus 7 plus اور ان دونوں میں سے 4 common ہے x plus minus 4 7 28 equal to 0 4 7 x minus 7 x minus 7 common ہے اور x plus 4 باقی بچھے گا اس میں سے is equal to 0 یہ پھر ادھر اور سے کرے کیونکہ ان دونوں کے product سے 0 آ رہا ہے so it means کہ ان دونوں term میں سے 1 at least 0 ہے تو x minus 7 0 ہے اور x plus 4 0 ہے x is equal to plus 7 ہو جائے گا x equal to minus 4 ہو جائے گا right side پہ 1 ہمارے پاس x equal to 7 x equal to 0 10 1 z 10 تو number multiply کا جیس سے 10 آجائے اور جیس کے addition سے minus 3 آجائے 5 2 z 10 so x square minus 5 x plus 2 x minus 10 equals to 0 because minus 5 x plus 2 x is actually minus 3 x اور ان دونوں کے product سے 5 2 x square minus 10 x square اور e minus x square آجائے first اور last multiplication سے ان دونوں میں x common ہے x minus 5 اور plus ان دونوں میں 2 common ہے x minus or plus minus 2 5 that 10 equals to 0 so 1 ہمارے پاس x minus 5 اور x plus 2 equals to 0 either اور سے اس کو بھی کرتے ہے کیونکہ دونوں کے product سے پھر 0 آرہا ہے تو it means کہ at least one of them is 0 so either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 equals to 0 or x is equal to minus 5 is plus 5 when it is shifted toward the right and x is equal to minus 2 تو ہمارے پاس 4 solutions آرہے ہے x is equal to 7 x equal to minus 4 x equal to 5 x equal to minus 2 so therefore solution set of the required question is 7 minus 4 5 minus 2 تو یہ اس کا solution ہے اس کے ساتھ question number 16 complete ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کا exercise 1.3 جو ہے وہ بھی complete ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں exercise 1.4 کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ